انسان طبی طور پر خطاکار ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کی طرف چل دی کرے پس اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرے حدیث میں ہے اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گم شدہ سواری واپس پا کر خوش ہوتا ہے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تنہائی کے گناہوں سے بچے اللہ نے ایسے شخص کی مضمت کی ہے جو گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپتا اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے جب وہ رات کے وقت اللہ کے ناپسندیدہ باتوں کے بارے خفیہ مشورے کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام عمال کا احاطہ کرنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنہائی کے گناہوں سے خبردار کیا فرمایا میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی سفید اور روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ ان نیکیوں کو بکھروے غبار میں تبدیل کر دے گا حضر صبح نے ارز کیا اے اللہ کے رسول ان کی صفات بیان فرما دیجئے ان کی خرابیوں کو ہمارے لئے واضح کر دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں تمہاری جن میں سے جنس میں سے ہیں اور رات کی عبادت بھی کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جب انہیں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو مسلمان تنہائی کے گناہوں سے کچھ اس طرح بج سکتا ہے یہ کہ وہ اللہ کے سامنے رو کر گرگڑا کر دعا کرے تو اللہ اسے اس طرح کے گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اپنے نفس کو کنٹرول کرے اس کے وسوسوں کو بگھائے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کی پاکیزگی کی کوشش کرے خلوت اور تنہائی سے جس قدر ہو سکے بجے نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اللہ کی نکرانی کا خوف ہمیشہ دل میں رکھے اور خوب جان لے کہ اللہ ہر مسلمان کے عمل کو دیکھ رہا ہے مسلمان سوچے کہ کیا وہ گناہ تب کر سکتا ہے جب لوگوں میں اس کے ہاں معزز اور محترم لوگ اسے دیکھ رہے ہوں بس وہ سوچے اور شرم کرے کہ وہ لوگوں سے تو ڈر رہا ہے اللہ سے نہیں ڈر رہا حدیث میں ہے اللہ سے ایسے کرو جیسے تم اپنے گھر کے کسی مر سے حیاء کرتے ہو کسی فرد سے حیاء کرتے ہو موت کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر اسے گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی تو وہ کیسے اپنے رب کا اس حال میں سامنا کرے گا اور یاد کر اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے اور اللہ نے گناہگاروں اور نافرمانوں کو کیا وعی سنائی ہے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے جب تو کسی وقت اکیلا ہو تو یہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں بلکہ کہنا کہ مجھ پر ایک زبردست نگران ہے اور نہ کبھی گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہے اور نہ یہ کہ کوئی پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے موسیقی